بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سیم ککنگ اینڈ کراف چینل کیسے ہوں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے سامنے مکس ویجیٹیبلڈ رائس بناوں گی تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگیڈنٹس بتا دیتی ہوں یہ گاجری ہے تقیباً ہاف کےجی گاجری ہے میں نے اور ان کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہ مٹر ہے ہاف کےجی اور یہ تین سے چار میڈیم سائز کے پٹاٹو ہیں ان کو بھی ان چھوٹے پیسیز میں ہوں کٹ لینا ہے یہ ٹماٹر ہے دو سے تین ادر ٹماٹر یہ دو سے تین ادر پیاز ہے ان کو باریک باری کٹ لیا ہے انہیں لس انا درک کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون یہ چکن پاوڈر ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے سپائسیز ہیں ٹو ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پاوڈر اور یہ سابت گرم مسالے ہیں دارچینی لونگ کالی مرچیں اور یہ بدین کے پھول ہیں اور یہ تین سے چارہ دل ہری مرچیں کٹ لی ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر تو چلیں اب میں اس کو پکانا سٹارٹ کرتی ہوں یہ چاول ہیں ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں ڈپ کر کے رکھ لیا تھا اسے چاول بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت اچھے پھولتے ہیں اس میں میں نے ہاف کپ آئل ڈالا ہے اب سب سے پہلے پیاس رال کے ان کو لائف براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس لائف براؤن ہو گیا ہے اب اس میں لسن ادرا کا پیس رال کے بھولنے اسے بھولیں بس اس کو پہلے پانی سکنید آپ نے اس کو بھولیں شیئر لیں اب اس میں دس سے پندہ سکنیز کو مون لیا ہے اب اس میں اس میں ٹماٹر رہا دینی ہے شیئر لیں شیئر لیں اس کو ٹماٹر کو آپ نے ایک منٹ کے لیے اس میں کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائیں یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہے ٹماٹر میں ایک منٹ میں اس میں کوک کر لیا ہے اب ساتھ اس کے سپائسیز رہا دیں یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے تھے یہ سارے سابت گرہ مسالہ بھی اور باقی سارے سپائسیز جو میں نے بتائے تھے آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں گے مسالہ بہت اچھی دریقے سے بھون چکا ہے ہم اس میں چاوڑ دیکھیں بھی جب چاوڑ میں چاوڑ بہت جلدی جاتے ہیں گاجریوں اور مطرن کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے پہلے میں ان کو بھون کے اس پر پانی ڈال کے ان کو گلالوں گی اور اس کے بعد میں آلو ڈالوں گی اور ساتھ ہی اپنے چکن پاورڈر ڈال دینا ہے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا کنور کا لے لیں اوریو کا لے لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے ٹیسٹ سب کا اچھا ہوتا ہے اپنے پانی ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں پانی ڈال دوں گی یہ چاول 1kg ہے اور وہ پرانی چاول ہے تو اس میں میں 1.5kg پانی ڈال دوں گی اس کو پانچ پینٹ اپنے اس میں بھوننا ہے یہ دیکھیں پانچ پینٹ میں نے ان کو اچھی دیکھی سے بھون لیا ہے اگر مطر بہت زیاد سکت ہوں تو آپ ان کو پہلے سے بھی گلا کے رکھ سکتے ہیں اس میں پانی ڈال کر دیتی ہو 10 منٹ میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اچھے دیکھ اسے گل جائیں گی پانی میں جب ابالا جائیں تو اس کے جو فلیم ہے اپنے لوٹو میڈیم رکھنی ہے تاکہ وہ اگاجریں اور مٹرشی سے گل جائیں اس کے بعد میں اس میں جب وہ گل جائیں گے تو اس میں آلو ڈالوں گی اور ساتھ اس میں چاوال اٹ کر دوں گی کیونکہ آلو بہت زیادہ جلدی سے گل جاتے ہیں یہ دیکھیں ورز ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھے دریقے سے گل چکی ہیں اب میں اس میں یہ پٹاٹو جیتے یہ اٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں چاوال اٹ کر دوں گی جو ساتھے میں جب تک آئے گا جب تک آئے گے جب تک آلو ڈالوں گا ہے چاولوں میں پانی اچھے دیکھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو دیکھے بند 10 منٹ کے لیے دام دے دوں گی یہ دیکھے مرز مزیدار ویجیٹیبر رائز تیار ہیں اور بہت اچھے دیکھے سے ڈرائی چکے ہیں شایر میں اب ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھے مرز ماشاءاللہ سے بہت زبردست ویجیٹیبر رائز تیار ہوئے ہیں آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ایک منٹس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسے لگے آپ نے بالکل اسی قوانٹوٹی میں ہر چیز ایڈ کرنی ہے اس میں بہت ہی زبردست منیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بالکل نہ بھولا کریں آپ کی طرح سے میں لیے یہ انام ہوتا ہے ویڈیو تک اللہ حافظ